حلوسِ دل کی روشنائی لے کر بادی دائے تر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتابِ دل کے ورک ورک پر حسین لکھنا حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتابِ دل کے ورک ورک پر حسین لکھنا آپ نامِ حُشین پر سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہو بلند آواز میں کیا سبحان اللہ نہیں آتی آپ کو کہہ حروف خشبو کے پھول بن کر جب یہ نام لوگے نا ایسا ہی ہوگا حروف خشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے تم ایسا کرنا کہ اپنے لب پر حسین لکھنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے لب پر حسین لکھنا تمہارے تاریخ منظروں میں اس شیر پہ بس وہ ہاتھ کھائے وہ سبحان اللہ کہے جو چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے اندھیرہ دور ہو جائے اور اجالہ ہو جائے جو چاہتا ہے ایسا ہو وہ پہلے شیر سنے پھر اتنی اونچی سبحان اللہ کہے کہ محفل کا نقشہ بدلا ہوا نظر آئے تمہارے تاریخ منظروں میں تمہارے تاریخ منظروں میں انجمن والوں کو بھی یہ شیر دے رہا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ جب شہیدوں نے یہ ذکر کی محفل سجائی ہے گھر سے اندھیرہ دور ہو چکا ہے جو چاہتا ہے اس نام کا صدقہ کرم ہو عمل ضرور کرے اس پہ تمہارے تاریخ منظروں میں تمہارے تاریخ منظروں میں اجالے پھوٹے کے دور بن کر اجالے پھوٹے کے دور بن کر تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر کہو نا حسین لکھنا حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا پھر اس کو لکھ کر تم ایسا کرنا کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا ہو تم اس کا مہور حسین لکھنا کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا ہو تم اس کا مہور حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا کشید کر غلاب کا عرق فضا میں پہل شڑک نہ اس کو کشید کر غلاب کا عرق فضا میں پہل شڑک نہ اس کو پھر ان سنہری فضا پر تم روشنی کا پہ کر حسین لکھنا پھر ان سنہری فضا پر تم روشنی کا پہ کر روشنی کا پہ کر حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا ازانے دیں گی تمہاری آنکھیں نماز آنسو ادا کریں گے حسین لکھنا ازانے دیں گی تمہاری آنکھیں نماز آنسو ادا کریں گے تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین پڑھ کر حسین پڑھ کر حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا وہ برچیاں وہ چمکتے خنجل وہ تبتے سہراف اکارتے ہیں کربلا کے میدان کی جانے آپ کو لے کے جا رہا ہوں تھوڑا سا تصور کیجئے اس زمین کے صدقے آج اس زمین پر محفل ہو رہی ہے وہ برچیاں وہ چمکتے خنجل وہ تبتے سہراف مکارتے ہیں وہ تبتے سہراف مکارتے ہیں جب فرشتے آتے ہیں نا زمین پہ بھورے پوچھتی ہیں اے فرشتوں کہاں جا رہے ہو کہاں ہم زمین پہ جا رہے ہیں کیا لینے جا رہے ہو کہاں زمین پہ آقا کی محفل ہو رہی ہے ہم محفل میں رحمتیں برسانے کے لئے جا رہے ہیں وہ کہتی ہیں زمین پہ جانے والوں فرشتوں جب آقا کی محفل سے واپس آؤ نا تو کربلا سے تھوڑی سی آنکھ ضرور لیتے آنا ہم نے اس کا تل بنا کے اپنی چبی پہ لگانا ہے وہ برشیاں وہ چمکتے خنچر وہ تپے سہرہ پکارتے ہیں تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کہ اپنے بدن پر تم ایسا کرنا کہ اپنے بدن پر بھلا کے بھلا کے بدن پر جا کر بدن پر جا کر حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا جب کوئی پرندے کربلا کی جانب سے اڑتے ہیں نا تو حسین حسین کہتے ہیں اہلِ کلم لکھتے ہیں کہ درختوں کی فضا کربلا کے جانب جو چاروں ترد پھیلے ہوئے ہیں وہ بھی حسین حسین کرتے ہیں یہ پیڑ سارے یہ سب پرندے عدب سے سجدہ کریں گے ان کو تم ایسا کرنا کہ ان ہواوں کی جالروں پر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کہ ان ہواوں کی جالروں پر حسین لکھنا میں آخری شیر پڑھنا چاہتا ہوں آپ آخری مرتبہ ذرا دونوں ہاتھ اس کلام میں بلند پیجئے چاہے بنرگ ہو چاہے جوان ہو چاہے بچے ہو آپ کو نام حسین کا واسطہ دیتا ہوں جس حسین نے ہمارے لیے اپنے نانا کا دین بچایا تیرے ہاتھ تھکتے ہیں تھک جا تجھے حسین کے ذکر کا واسطہ اس شیر کو سن کے دونوں ہاتھ اٹھا کر ہاتھ بلند کر لو نیچے نہ کرنا ہاتھ پتا کوئی نہیں مرشتے آج یہ بھی دیکھیں اور جا کے بتائیں مولا تیرے محبوب کے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا دونوں ہاتھ لہرا لہرا کے ساری رات جتنی اونچی سبحان اللہ کہا ہے اب وہ اس سے بلند آواز میں سبحان اللہ کہنا اگر کتابت کا شوق ہو تو بہت بڑا شیر پڑھ رہا ہوں اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب سبروں رضا میں راہت اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب سبروں رضا میں راہت بہت بلند سبحان نہ آئے اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب سبروں رضا میں راہت جہاں شہیدوں کا نام لکھنا جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر ہوسیں جہاں شہیدوں کا نام لکھنا پھر کہئے تو سب سے اوپر اوپر ہوسین لکھنا ہوسین لکھنا پانچ دفع آخری مرتبہ پانچ دفع کی نسبت کا واسطہ تجھے بیدہ یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء ہوسین حسن مصطفی علی کیا بات رگا اس جمنستان کرم کی زہراہِ قلیدش میں ہوسین اور حسن پور آخری پانچ دفعہ سارے ملکے محبت کے ساتھ کہیے ہوسین لکھنا حوال آئے ہوسین لکھنا سارے بولو تو اعلاد اتنی نہیں ہوگی ملکے کہیے ہوسین لکھنا ہوسین لکھنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا جہاں شہیدوں کا جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر سب سے اوپر حوسین لکھنا خلوس دل کی روشنائی لے کر ہوسین لکھنا بادی دل تل ہوسین لکھنا سوال لکھ دے جواب لکھ دے وفا کی پوری کتاب لکھ دے بغیر پانی کے جو کھل اٹھا تھا حوسین کو وہ غلام لکھ دے حوسین لکھنا حوسین لکھنا حوسین کرنا شہید ہوتا حوسین امیلی وعنا من الحسین حوسین کرنا شہید ہوتا تو آج کھر کھر یزید ہوتا نبی کی سنت ایانہ ہوتی خدا کے گھر میں ازانہ ہوتی اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا بشر کے چہرے پیزنگ ہوتا افسانِ غمتے سناتا بھرتا بھارِ ظلمت اٹھاتا بھرتا انداب نہ کرتے اگر حوسین تو اسلام اٹھو کرے خانتا بھرتا خلوش سے دل کی روشنہ ہی لے کر بھاری دائے ترحوسین لکھنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کہ اپنے دل کے ورق ورق پر ہوسین لکھر بھرت حوسین لکھنا حوسین لکھنا حوسین لکھنا میں یہ نعرہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب قشو المجوب سے لے کے پڑھ رہا ہوں میرے حضور نے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ اے ابو بکر جب تو اللہ کا نام لیتا ہے تو آہستہ کیوں لیتا ہے کہا آقا خدا آہستہ بھی سنتا ہے اور گلند بھی سنتا ہے اس لیے میں آہستہ لیتا ہوں یہ بات پوچھی گئی حضرت عمر سے عمر جب تو اللہ کا نام بلند کرتا ہے تو بلند کیوں لیتا ہے نام کہا آقا اس لیے کہ سویا ہوا جاگ جائے اور شیطان میری آواز سن کے دو کام آج کرنے جو بزرگ بیٹھے نا سٹیج پہ ان کی عمر کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ آہستہ بولیں جوان نعرہ حیدری اور انچی پتا چلے کہ سننی کیسے حسین حسین سننی کیسے علی علی بلند آباز میں نعرہ حیدری عبادت ہے میں نہیں کہہ رہا زبیعظیم کتاب اممہ آئیشہ صدیقہ روی اللہ تعالی نہا راوی ہیں آخری ایک سے دو بین دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری آواز آنی شاہیے نا عبادت ہے زبیعظیم کتاب سے لے کے میں پڑھ رہا ہوں میرے حضور کا فرمان اممہ آئیشہ صدیقہ راوی جو بندہ علی علی کرتا ہے اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے حسین کے بابا کا ذکر کیجئے کرم ہوگا نعرہ حیدری نعرہ حیدری من کنتو مولا من کنتو مولا آواز تو چھا جانی چاہیے مل کے ذرا حضرت عمر کی سنت ادا کر کے مولا علی کا نام لیتے ہیں من کنتو مولا من کنتو مولا ہم سب کا مولا تفسیر قرآن کی تنویر امہ کی تیبی تاہر حسنین قبال بطول کا شوہر جوہر ہی جوہر وہ ایک سچائی سرکار کا بھائی سرکار کا بھائی سچا خلیفہ سب کا وظیفہ ہے پیار والا تلو مار والا سن جان کو پیارا سن سب نارا جرہ مل کر بولو جرہ جھوم کے بولو من کنتو بولا سب پیارا تلو مل پیارا مل 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 میرا پیر پکارے میرا پیر پکارے ذرا جھوم کے بولو کعبے میں ولادہ مسجد میں شہادہ ہم سب کی عبادت سن جانت پیارہ تفسیر قرآن کی تنویر اماں کی تیب بھی تاہر حسنین کا والد پرطول کا شاہر جوہر ہی جوہر نعرہ اے داری سیدی مرشدی سیدی مرشدی عزیزانِ محترم تحفظِ ناموسِ رسالت کے حوالے سے آپ جو کامش کر رہے ہیں جو خیراجِ عقیدت پیش کر رہے ہیں اپنی مثال آپ میں قبلہ حضرت والا شان جنابِ محترم حضرتِ علامہ مولانا خادم حسین رزوی صحیب دامت برقاتم القدسیہ کو خیراجِ تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کے ہم خوبصورت ملفوزاتِ آلیہ سے لطف و نوز نہیں بلکہ عقیدے کی فراوانی حاصل کریں گے آؤں قبلہ کو مائک سپرد کرتے ہوئے میں پنڈال میں سے ایک شخص کی آواز سننا چاہتا ہوں جیسے آپ تحفظِ نموسِ رسالت کے حوالے سے غازی ممتاز حسین قادری کو خیراجِ تحسین پیش کر رہے ہیں جیسے میں نے بھی نعرے لگائے وہ نعرہ مل کے لگائے اور علامہ صحیب کا استقبال غلامی رسول میں غلامی رسول میں جو ہون عشق مصطفی مائک اس کے بعد آپ کے شکرد کر دیا جائے گا محترم محمد حارون چشتی صحیب حضرت والا شان سرکار کی بارگاہ میں یہ شرف حاصل کریں گے نات خانی کا اور اس کے بعد بلا تاخیر جو ہے اعلان ہو چکا آپ کا بیان ہم انشاءاللہ سمات کریں